جب سے ہماری پنجاب میں سرکار بنی ہیں دلی کے بعد پنجاب میں سرکار بنی ہیں جتنے ہمارے ویرودی ہیں ان سب کو لگ رہا ہے ان کو کنٹرول کرو ان کا کام روکو کسی بھی طرح سے ان کا کام روکو اگر ان کا کام پھیل گیا چاروں طرف پہلے دلی کا کام پھیلا پھر پنجاب کا کام پھیل رہا ہے اگر ان کا کام چاروں طرف پھیل گیا تو پھر تو ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک راجم ہے اب گجرات کے نتیجے آئے گجرات کے کچھ مہینوں کے اندر گجرات میں چودہ پرسنٹ ووٹ شہر آم آدمی پارٹی کا آگیا چودہ پرسنٹ ووٹ شہر یہ سارے ایک چھوٹی سی پارٹی دس سال کے اندر دیش کی راشتری پارٹی بن گئی تیسرے نمبر کی پارٹی پہلے نمبر کی بی جے پی دوسری کانگرس تیسری آم آدمی پارٹی تیسری آم آدمی پارٹی ہے جس کی دو راجیوں میں سرکار ہے اور کسی بھی کی پارٹی فرس نمبر پہ بی جے پی سیکنڈ نمبر پہ کانگرس تیسرے نمبر پہ آم آدمی تو یہ گھبرا گئے سارے کے ساتھ انہوں نے ساروں نے مل کے شدینتر رچا کی کسی بھی طرح سے آم آدمی پارٹی کو روکو ان کا کام روکو یہ جو محلہ کلینک بنائیں یہ کونسپٹ یہ موڈل کس نے دیا یہ موڈل کس نے بنایا محلہ کلینک کا ایک چھوٹی سی بیلڈنگ دو کمرے ایک ڈاکٹر ایک فارمیسسٹ ایک ٹیسٹ سیمپل لینے والا ایک ریسیپشنسٹ بس چار یا پانچ لوگوں میں اور پورے علاقے کے اندر اتنا شاندار علاج کس نے بنایا ہمارے ہیلتھ مینسٹر ستندر جین نے ستندر جین نے اس کا سب سے پہلی بار اجاد کیا تھا ہمارے دلی کا جو پہلا محلہ کلینک بنا تھا پیتم پورا کی جھگیوں کے اندر بنا تھا اس محلہ کلینک کو دیکھنے کے لیے یونائٹیڈ نیشنز کے جنرل سیکریٹری بون کی مان دیکھنے کے لیے آئے تھے پوری دنیا کے یونائٹیڈ نیشنز سنیوکت راشتر کے جو سنیوکت جنرل سیکریٹری ہیں بون بان کی مون بان کی مون بان کی مون صاحب دیکھنے کے لیے آئے تھے اور انہوں نے وہاں سٹیٹمنٹ دیا تھا میں بھی تھا ان کے ساتھ پریس کانفرنس میں کہ میں نے اس قسم کا پرائمری ہیلتھ کیر اتنی اچھی کالیٹی کا پرائمری ہیلتھ کیر موڈل کہیں نہیں دیکھا دنیا میں کہتے ہیں میں سنیوکت راشتر کے ذریعے اس کا جگہ جگہ پرچار کروں گا پوری دنیا کے اندر کیا شاندار موڈل دیا دلی کے اندر ستندر جہن صاحب نے موڈل دیا کہ بجلی فری ہو سکتی ہے اور چوبیس گھنٹے مل سکتی ہے یہ پورا فنانشل موڈل انہوں نے بنا کے دیا جس کا فائدہ آج دلی اور پنجاب کے لوگ اٹھا رہے ہیں اور ان لوگوں نے اٹھا کے ستندر جہن کو جیل میں ڈال دیا ستندر جہن کو جیل میں اس لیے نہیں ڈالا کیا ستندر جہن نے برشتا چار کیا ہے تین بار ستندر جہن کے گھر پہ ریڈ ہوئی دھیلا نہیں ملا پچیس پیسے نہیں ملے اس کے گھر ملے ستندر جہن کو اس لیے نہیں ڈالا گیا جہل میں کیا اس لیے منیس سوڈیا کو جیل میں اس لیے نہیں ڈالا کیا اس نے برشتا چار کیا ہے انہوں نے اس لیے جہل میں ڈالا کیا اگر یہ باہر رہ گئے تو اور کام کریں گے اور ان کی ترقی ہوگی ان کے کام کو روکو ہم نے ہیلتھ کے سیکٹر میں ایڈوکیشن کے سیکٹر میں اتنا شامدار کام کیا ہے یہ کوئی تفاغ نہیں ہے کہ ہمارے ہیلتھ منسٹر اور ایجические منسٹر کو ہی جیل میں ڈالا گیا منیس سے سودیہ کیا ریڈ کی سو کروڑ روپے کھا گیا منیس س سودیہ سو کروڑ ہجار کروڑ روپے کھا گیا کوئی سو کروڑ روپے کھائے گا اس کے گھر میں کروڑ دو کروڑ لاکھ دو لاکھ تو ملیں گے سی بئے کی ریڈ ہوگی ایڈی کی ریڈ ہوگی دھیلا نہیں ملال اس کے گھر میں کہاں گیا وہ سارا پیسہ ارے کھایا ہو تو ملے گا ان کا بینک لوکر کھولا وہ بچے کا چھوٹا سا جھنجنا تھا بچپن کا انہوں نے اپنی یاد کے لئے رکھا جھنجنا ملا اس کے لوکر کے ان کے اپنے نیتا کے ہاں بنگلور میں ریڈ ہوئی آٹھ کروڑ روپے کیش ملا وہ آج بھی کھولے ہاں گھوم رہا ہے اس کو کوئی جیلویل نہیں ہوئی ان کے نیتاوں گیا اتنا پیسہ ملتا ہے 40% کمیشن کی سرکار کہتے ہیں کرناٹک کے اندر ہے اتنا بھرشتہ چار ہے مدہ بھرشتہ چار نہیں ہے مدہ ہے عام آدمی پارٹی کو روکنا ان کو روکو کسی بھی طرح سے ان کو کام کرنے سے روکو ان کو کام مت کرنے ان کو الجھائے رکھو اس کے اندر